السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی گولڈن سٹوریز ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج آپ کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایسا واقعہ بیان کر رہے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان درو تازہ ہوگا اور آپ کا اللہ تعالیٰ پر یقین بڑھ جائے گا اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا رازق ہے جو پتھر میں مجود کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے آج آپ کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام اور مچھلی کے واقعہ کو بیان کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ کو گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی مجود گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو بروقت مل سکیں عبد الرحمن بن سلام المقری نے کتاب العقائد میں نکل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا اور دنیا اس کے ہاتھ میں ہو گئی تو کہنے لگے اے میرے معبود اگر مجھے اجازت دیں کہ میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کھلاؤں تو بہتر ہوتا تو اللہ تعالی نے ان کے پاس وہی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا پھر ترخواست کی یا الہی ایک ہفتہ کو جواب ملا اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا پھر ترخواست کی یا الہی ایک دن فرمایا اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا بہر آل اللہ تعالی نے ایک دن کی اجازت دے دی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں یعنی گائے بیل بکریاں دنبے وغیرہ اور ان تمام چیزوں کو جنس ہیوان میں سے ہیں یعنی پرندے وغیرہ جب جنوں انس نے ان چیزوں کو جمع کر لیا تو اس کے لیے بڑی بڑی تیگیں تیار کی گئی پھر ان جانوروں کو زباہ کیا گیا اور ان کو پکایا گیا اور ہوا کو حکم دیا گیا کہ کھانے پر چلے تاکہ خراب نہ ہو پھر کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا اس کا طول ایک مہینے کی مسافت کے برابر تھا اور اس کا عرض بھی اتنا ہی تھا پھر اللہ تعالی نے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اے سلمان علیہ السلام تو مخلوقات میں سے کس کی دعوت شروع کرے گا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا تو اللہ تعالی نے بحر محید کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام کی زیافت میں سے کھائے چنانچہ اس مچھلی نے سر اٹھایا اور کہا اے سلمان علیہ السلام میں نے سنا ہے کہ تو نے زیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری زیافت تو کرے گا حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا لے اور کھانا شروع کر چنانچہ وہ مچھلی آگے پڑھی اور دسترخان کے شروع سے کھانے لگی مچھلی نے اس قدر کھایا کہ ایک ساتھ میں سارا کھانا صاف کر دیا پھر اس مچھلی نے آواز لگائی کہ اے سلمان علیہ السلام مجھے کھانا کھلاو اور میرا شکم سیر کرو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو تو سارا کھا گئی اور اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا تو مچھلی نے کہا کیا اسی طرح میزبان کا جواب ہوتا ہے مہمان کے لئے اے سلمان علیہ السلام آپ خود جان لیجئے کہ میرے لئے ہر روز اس طرح جتنا تو نے پکایا دن میں تین مرتبہ متعین ہے اور آج میرے کھانے کے روکنے کا سبب تو تو بنا ہے اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی اسی وقت حضرت سلمان علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور کہنے لگے پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کے روزیوں کے ساتھ جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے ناظرین یہ واقعہ سننے کے بعد ہمیں یہ ثبت ملتا ہے کہ بے شک ہمارا رازق صرف اور صرف اللہ ہے چنانچہ ہمیں صرف رزق اسی سے مانگنا چاہیے اور کبھی ہی اپنی مال و دولت اور وزارت و صدارت کے بلبوتے پر انسان ناز نہ کرے کہ میرے پاس مال ہے منصب ہے اس لئے مجھے رزق کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ ہی سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخرت عوانا ان الحمدللہ رب العالمین ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آتھ کی کاوش بہت پسند آئے گی چنانچہ آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اگر آپ اس ویڈیو کے مطالق اپنے رائے پیش کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ ضرور کریں والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ